ڈراما سیڈک کھیڑ کے اپیسوان نمبر تیرامن میں کیا ہونے والا ہے جانئے میری اس ویڈیو میں اگر چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جاتی ہے ٹینہ علشبہ کو اس ساتھ سے ملنے کے لیے ترستے میں علشبہ مل جاتی ہے تو علشبہ کو کرتی ہے تھیٹر تینہ کہ اگر تم سارم کو واپس نہیں بلاؤ گی تو میں جو ہے وہ آنٹی کو سارا ساتھ ساتھ بتا دوں گی کہ تمہارا کردار تم فارس سے بھی محبت کرتی تھی تم لوگوں کو لڑکوں کو جال میں فساتی ہو جس پر علشبہ مطمن ہو کر کہتی ہے کہ تم جاؤ جس کو مرضی بتانا ہے بتالو میں تمہارے سے ڈرنے والی نہیں ہوں سارم کو تم جو میرے دھمکی دے رہے ہو سارم کو یہاں بلالو تو پھر میں نہیں بتاؤں گی تو میں نہ تمہاری دھمکیوں میں آنے والی ہوں اور نہ ہی سارم کی دھمکیوں میں پھر ملتی ہے وہ آنٹی سے یعنی کہ علشبہ کی ساس نفیسہ سے نفیسہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے تینہ ان سے کہ میرے وہ سارم سے نہیں ملنے دیا علشبہ نے علشبہ کہتی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو اب میں تمہاری کسی سے شادی نہیں ہونے دوں گی تو کہتی ہے سارم کی ماں تینہ سے کہ تم فکر مت کرو اب ہم جلد ہی تمہارا رشتہ لینے کے لیے تمہارے گھر میں آئیں گے اور تمہارے گھر سے لے جائیں گے لیکن وہ نہیں بتاتی کہ فارس کا رشتہ اور کیا تھا اور دوسری رشتے جو ہے وہ نہیں بتاتی جو کہ سارم چاہتا تھا کہ بتائے اور علشبہ کو گھر سے نکلنا پڑے لیکن وہ یہ نہیں بتاتی آپ کو لگتا ہے جب سارم کو یہ سب پتا چلے گا کہ اس کی ماں جو ہے وہ ایگری ہو گیا تینہ کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے اس کی شادی کرنے کے لیے تو کیا وہ کیا کرے گا وہ تینہ سے شادی کرے گا یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائے گا موسیقی